السلام علیکم میں ہوں آسف جلال آپ دیکھ رہے ہیں آسف جلال اکیڈمی یوٹیوب چینل آج ہم ایکسرسائز 1.2 سٹارٹ کریں گے ٹینتھ کلاس میت کی سو اس میں سب سے پہلا قویشن ہے سالف دا فالوینگ ایکویشنز یوزنگ قویڈریٹک فرمولا سو قویڈریٹک فرمولا کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان قویشنز کو سالف کرنا ہے سو قویڈریٹک فرمولا کیا ہے قویڈریٹک فرمولا ہوتا ہے سو قویڈریٹک فرمولا ہوتا ہے x equal to minus b plus minus under root b square minus 4 ac divided by 2a سو اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو b ہے a ہے اور c ہے یہ کہاں سے آئے گے سو اس کے لیے آپ کو میں ابھی لکھ کے بتاتا ہوں جو سٹینڈرٹ فارم ہوتی ہے ہماری قویڈریٹک ایکویشن کی وہ کیا ہوتی ہے جو سٹینڈرٹ فارم ہوتی ہے قویڈریٹک ایکویشن کی وہ ہوتی ہے ax square plus bx plus c equal to zero سو یہ جو سٹینڈرٹ فارم ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ a بھی موجود ہے b b اور c بھی جو بھی x square کے ساتھ لکھا جائے گا وہ آپ کا کیا ہوگا a ہوگا جو بھی x کا کوفیشنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا b ہوگا اور جو site کے جس کے ساتھ x نہیں ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا c ہوگا means constant سو چلیں سب سے پہلا کام آپ نے جو اس question کو solve کرتے ہوئے کرنا وہ یہ ہے کہ اس کو سٹینڈرٹ فارم میں لے کے آنا means پہلے x square والی term پھر x والی پھر constant equal to zero سو اس کو ہم نے اس فارم میں لے کے آنا ہے سو اس میں فارم میں کیسے لائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں two minus x square x square کی term جو ہے وہ minus میں ہے سو ہمیں کیا کرنا ہے x square کی term ہمیشہ positive رکھنی ہوتی ہے سو ہم کیا کریں گے بجائے کہ seven x کو اس طرف لے کے آئے ہم two اور minus x square کو اس طرف لے کر جائیں گے تاکہ یہ جو x square کی term ہے یہ positive ہو جائے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ seven x کے ساتھ کوئی sign نہیں تھا تو اس کے ساتھ کیا تھا plus تھا کوئی sign نہیں ہو تو پلاس ہوتا ہے سو x square plus seven x اور two کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے یہ پلاس تھا دوسری طرف آیا تو minus ہو گیا سو اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اب ہم نے یہاں سے a b اور c کی values نکالنی ہے یہ equal to zero ہم اس طرف لکھیں یا اس طرف لکھیں بات a کی ہے سو x کے ساتھ کوئی number بھی نہیں ہے تو اس x square کے ساتھ تو یہاں پہ one ہوگا اب x square کا جو بھی coefficient x square کے ساتھ جو بھی لکھا ہوا ہے یہ کیا ہوگا یہ a ہوگا سو a آپ کا کیا آگیا one آگیا جو بھی x کے ساتھ لکھا ہوگا وہ کیا ہوگا b ہوگا سو x کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے seven دیکھا ہوگا سو آپ کا جو b ہوگا وہ کیا ہوگیا seven اور جو بھی constant ہوتا ہے جو جس کے ساتھ x موجود ہی نہیں ہوتا ہے وہ وہ کیا ہوگا آپ کا c ہوگا سو یہاں سے ہم اس کو compare کریں تو ہمیں بڑا آسانی سے یہ پتہ لگ جاتا ہے سو c آپ کا کیا آگیا minus two یہاں پہ یاد رہے اگر minus لگا ہو کسی بھی coefficient کے ساتھ تو آپ نے اس minus کو بھی لکھنا ہوگا اگر آپ اس کو نہیں لکھیں گے تو آپ کا question غلط ہو سکتا ہے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس a b اور c کی values آگئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے using quadratic formula اس quadratic formula کے اندر ہم a کی جگہ a کی value b کی جگہ b کی value c کی جگہ c کی value ڈالے گے تو اس کو ہم just simplify کرے گے ہمارا answer آ جائے گا so quadratic formula کے حساب سے ابھی ہم نے solve کرنا ہے so quadratic formula میں آپ کے پاس یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کو دیکھ کے اب ہم نے values insert کرنی ہے so minus b ہے b کی value 7 ہے so یہ minus 7 پھر آیا پلس یا minus یہ دونوں لگانے under root b square b آپ کا کیا ہے 7 ہے تو 7 کا square 7 کا square minus 4 formula کا اور a آپ کا 1 ہے تو 1 لکھنا ہے 1 a c c کی value کیا ہے آپ کی minus 2 so آپ نے minus 2 اس طرح سے لکھنی ہے so divided by آگے آئے گا 2 a 2 آپ کا فرمولے کا اور a کی value آپ کی 1 so i hope آپ کو یہ فرمولہ سمجھ میں آیا ہوگا so اب آپ نے simply کیا کرنا ہے calculator لینا اور اس میں یہ value expression type کرنی ہے تو اس کا result دیکھ لے کے آپ کا کیا آ رہا ہے so اگر ہم 7 کا square لیں تو وہ ہوتا ہے 49 7 میں 4 2 0 8 ہوگا اور یہ minus اور 4 والا minus plus ہو جائیں گے so اب اس کے اوپر under root ہے باہر minus 7 ہے اور بیچ میں plus so اب آپ اس کو اگر add کریں یہ آپ کا xr ہے so اب اس کو اگر آپ add کریں تو آپ کا کیا آئے گا تو یہ آپ کا کیا آگیا answer امید ہے آپ کو یہ question سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس question کی سمجھ آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور like کیجئے گا comments پہ مجھے ضرور اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کا ایک اچھا comments ہمیں میرے لیے بہت motivation ہوتا ہے اور میں آپ کے لیے اور بہتر ویڈیوز لے کر آوں گا سو چلیں اب چلتے ہیں next question کی طرف اب ہم 10th class میں exercise 1.1 کا question 1 کا part 2 کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو question دیا گیا ہے 5x square plus 8x plus 1 equal to 0 سو اس کو ہم نے کرنا ہے solve تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ standard form میں ہے کے نہیں ہے سو یہ دیکھیں آپ یہ بالکل standard form میں موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ایک quadratic equation کے لیے values نکالنے ہوگی تو جو x square کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کا a ہوتا ہے a آپ کا 5 ہو گیا اور جو بھی x کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ آپ کا b کی value ہوتی ہے سو b آپ کا کیا آگیا 8 آگیا اور جس کے ساتھ کوئی x وحیرہ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا c کی value ہوتی ہے جو کہ 1 ہے سو اب ہم quadratic formula لکھیں گے اور اس میں values insert کریں گے سو یہاں پہ اگر ہم values ڈالیں تو x equal to minus b b آپ کا 8 ہے plus minus اس میں میں سارے a کی جگہ a کی value b کی جگہ b کی اور c کی جگہ c کی values لگاؤں گا سو یہ میں نے values لگا لیے ہیں اب جس ہم نے ان کو solve کرنا ہے 8 کا square ہوتا ہے 64 اور 4 5s are 20 64 minus 20 آ جائے گا root کے اندر سو 64 minus 20 جو ہے وہ 44 ہوتا ہے سو باقی values as it is آئیں گی سو ایک چھوٹی سی mistake ہو گیا یہاں پہ a کی value 5 ہے نہ کہ 1 1c کی value تھی سو اس کو correct کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ 10 ہو جائے گا سو اب یہ اوپر جو ہے 44 ہونا ہے تو اب 44 آ گیا اس کو ہم اگر یہاں پہ LCM لیں تو دیکھتے ہیں اس 44 کا کیا LCM آتا ہے 44 کا اگر ہم LCM لیں تو 2 2's are 4 to 2's are 4 اور پھر 2 کا table جائے گا 11 times اور 11 1's are سو 44 کی جگہ پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 دو دفعہ آیا ہے تو اس کو 2 کی power 2 کہہ دینا ہے multiply by 11 so divided by 10 یہ جو 2 کی power 2 آیا یہ square root سے cancel ہو کے under root سے باہر آ جائے گا سو یہاں پہ آ جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں 2 under root 11 آ گیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا 2 جو ہے وہ common جا سکتا ہے سو ہم یہاں پہ 2 کو common لیں گے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 2 کیا table 8 پہ 4 times جاتا ہے اور یہ 2A کی تھا root کے باہر تو وہ باہر چلا گیا یہاں پہ 1 رہا گیا 1 لکھے یا نہ لکھے اے کی بات ہے اب یہ جو 2 ہے یہ اس 10 سے cut جائے گا 2 5's are 10 سو یہ آپ cancer آ جائے گا تو ای ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا یہ x کی value ہماری آ چکی ہے اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے request کروں گا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور آپ کو یہ ویڈیو اگر اس میں کچھ سمجھ آیا ہے ویڈیو سے تو آپ please اس ویڈیو کو like کر کے comment ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میری ویڈیوز کا کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے سو چلیں آپ چلتے ہیں next question کی طرف ابھی ہم 10th class کی math exercise 1.2 کا question 1 کا part 3 کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ کو دیا گیا under root 3 x square plus x equal to 4 under root 3 سو اس کو کیسے solve کرنے ہے سب سے پہلے تو اس کو standard form میں لے کے a x square plus b x plus c کی form میں لے کے آنے سو آپ دیکھ سکتے ہیں constant جو ہے 4 under root 3 اس کے ساتھ x ہو غیرہ نہیں ہے تو یہ constant ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہوگا equal to کے دوسری طرف لے کے جانا ہے اور equal to zero ہو جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ equal to zero ہو چکا ہے اور اب ہماری یہ standard form بن چکی ہے کیوں کیونکہ پہلی term x square positive میں ہے اور دوسری x اور تیسری constant تو یہاں سے آپ ہم نے جو quadratic formula ہے اس کے accordingly ہم نے یہاں سے a b اور c کی values دکارنے ہیں تاں کہ ہم اس میں values insert کر سکے سو quadratic formula کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں سو اس quadratic formula میں ہم نے کچھ values ڈالنی ہے a b اور c کی تو a کیا ہوگا a جو بھی x square کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے وہ a ہوگا means یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے x square کے ساتھ under root 3 سو یہ آپ کی a کی value ہوگی x کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ کا b ہونا ہے تو یہاں پہ تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے one so b آپ کا کیا ہوگیا one تو اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پہ جو constant ہے c وہ جس کے ساتھ کچھ x وغیرہ نہیں ہوتا ہے variable نہیں ہوتا ہے سو وہ اس کے ساتھ دیکھیں four under root 3 جو ہے اس کے ساتھ کوئی x نہیں ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا constant ہوگا اور یہ minus میں ہے تو آپ نے minus لازمی ساتھ میں لکھنا ہے اگر آپ نے یہ minus نہیں لگایا تو آپ کا question غلط ہو سکتا ہے سو اب ہم نے یہ تو یہ جو a b c کی values نکاری ہیں ان کو ہم نے اس فارمولا میں put کر دینا ہے جہاں جہاں پہ بھی یہ variable ہے اس جگہ پر ان کی values لکھنی ہوں گی سو میں ابھی minus b ہے تو اس کی جگہ پہ one لکھوں گا اور a کی جگہ پہ under root 3 اور c کی جگہ پہ minus 4 under root 3 سو آپ دیکھ سکتا ہے میں نے formulas کے اندر یہ پوری values لگا چکا ہوں اب minus جسٹ اس میں اندر plus minus ہی کرنا ہے سو دونوں values دیکھیں under root 3 کے اندر ہیں سو ان کو آپ کس طرح سے کریں گے one کا square تو one ہی آ جانا ہے minus 4 آئے گا اب دیکھیں باہر والی values جو ہیں یہ جو باہر والی values ہیں 4 4 یہ کیا ہوگی یہ آپس میں multiply ہوں گی means کہ یہاں پہ 4 جو ہے اس 4 سے multiply ہو کے minus 16 بن جائے گا minus 16 لیکن یہاں پہ جو under root 3 اور 2 2 under root 3 کی values آئی ہیں سو under root 3 جب multiply ہوگا under root 3 کے ساتھ تو کیا ہوگا کیسے multiply کریں آپ اس میں بڑا سمپل میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں دیکھیں جب بھی دو under root کے اندر values آتی ہیں تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں ایک ہی root کے اندر multiply کر سکتے ہیں اس طرح سے سو دونوں دیکھیں 3 multiply ہو رہے ہیں ایک ہی root کے اندر تو بے سیم ہے power ہو گیا add تو 3 کا square under root میں آ گیا یہاں پہ آپ easily دیکھ سکتے ہیں square root سے cancel تو اس کا answer کیا آ گیا 3 means under root 3 کو جب under root 3 سے multiply کریں گے تو آپ کا کیا answer آئے گا 3 اور یہ minus جو ہے یہ minus اس minus سے مل کر plus ہو جائے گا means یہ plus 16 اور bracket میں ہم کیونکہ under root 3 under root 3 سے multiply ہوا ہے تو اس کا جو آیا تھا answer وہ 3 ہے so i hope آپ کو یہ یہاں پہ point clear ہوا ہوگا one کا square one ہی ہوتا ہے اور یہ میں ابھی مکمل لکھتا ہوں اس کو سو آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے 2 3 سے multiply نہیں ہو سکتا اس کی reason یہ ہے کہ 2 کے اوپر under root نہیں ہے تو ان کو ہم as it is لکھ دیں گے 16 کو 3 سے multiply کیا جائے تو آپ کا answer آتا ہے 49 48 آتا ہے اور 48 plus 1 جو ہوتا ہے وہ 49 ہو جائے گا so میں اس کو direct لکھنے لگا ہوں 49 49 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی solve کر لیا ہے اب simple 49 کا under root لینا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہوگا 49 کا under root ہوتا ہے 7 سو اس کو اب ہم کیا کریں گے ایک دفعہ plus میں لکھیں گے اور ایک دفعہ minus میں لکھیں گے تو یہ تھوڑا بہت solve ہو جائے گا سو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ plus میں لکھا ایک دفعہ minus میں لکھا سو اب minus 1 plus 7 کریں گے تو sign plus کھائے گا اور ہوں گے minus سو یہ آگیا 6 by 2 under root 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 سے cancel out ہوگا 2 3 6 ہوتا ہے تو یہ پہ 3 by under root 3 آگیا سو یاد رہے اب اس کا جو ہے اگر آپ calculator میں کریں تو یہ وہ value دے گا جو کہ under root 3 پہ آتی ہے سو آپ نے اس کی point value لکھنی ہے اور under تک بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اس کو under root 3 بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ آپ کا answer آگیا سو یہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ کیا ہونے والا ہے minus 1 minus 7 جو ہوتا یہ add ہوں کے sign minus آئے گا اور divided by 2 under root 3 یہ پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو 2 ہے یہ آپ کا اس add سے cancel ہو جائے گا اور یہ آگیا آپ کا answer ایک اور minus 4 by under root 3 آئی آپ کو یہ question سمجھ میں آئے ہوں گے اگر یہ question آپ کو سمجھ میں آیا ہے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور ایک اچھا اور ہم آپ کے لئے اور اچھی ویڈیو لے کے آئیں گے سو اب چلتے ہیں next question کی طرف ابھی ہم 10th class میں ہے exercise 1.1 کا question 1 کا part 4 کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ دیا گیا 4x square minus 14 equal to 3x تو سب سے پہلا step اس کو ہم نے standard form ax square plus b x plus c equal to 0 کی form میں لے کے آنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں x equal to کے دوسری طرف ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے x square کے بعد x والی term آنی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ constant term ہے تو 3x کو اس طرف لائیں گے تو یہ بھی minus میں ہوگا so minus 3x اور minus 14 کو rearrange کر آگے لے جائیں گے اور equal to 0 کہہ دیں گے یہ ہماری standard form بن جائے گی standard form میں لے کے جانے کے بعد یہاں سے ہم نے a b اور c کی values دکھالنی ہوتی ہیں so a کیا ہوتا ہے جو بھی x square کا coefficient ہے یعنی جو بھی x square کے ساتھ میں لکھا ہو ہے a ہو گیا جو بھی x کے ساتھ لکھا ہو ہے وہ آپ کا b ہو گا جو کہ minus 3 اگر minus میں value ہے تو آپ لازمی minus لگانا ہے اور c جو ہوتا ہے جو جس کے ساتھ x موجود نہ ہو so 14 یہ ایک ایسا نمبر ہے یہاں پہ جس کے ساتھ x موجود نہیں ہے اور again یہاں پہ minus لکھنا ہے کیونکہ اس کے ساتھ minus ہے so اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے simply quadratic equation ہے اس میں values put کرنی ہے so quadratic equation کیا ہے so اس quadratic equation کے اندر اب ہم values لکھانے جا رہے ہیں تو b کی جگہ پہ b کی value یاد رہی یہ minus ہے پہلے سے formula کا اور a minus ہے b کی value کے ساتھ تو آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کو bracket میں لکھنا ہوگا لازمی یہ point یاد رکھنا ہے so اب اندر جو ہے یہ ایسی طرح a کی جگہ a c کی value اور پھر یہ نیچے again a کی جگہ a value لکھیں گے so اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس تمام values put کر چکا ہوں یہاں پہ formula کے اندر اب ہم نے کیا کام کرنا ہے اب ہم نے جسٹ یہاں پہ multiplication اور plus minus کرنا ہوگا so اگر ہم اس کے اندر دیکھیں تو minus 3 کا جو square رہے کیونکہ power جو even ہے even number means جو 2 پہ divisible ہوں تو 2 پہ divide ہے ہو سکتا ہے یہ جو minus ہے ختم ہو جائے گا 3 square 9 آگیا اب یہ 4 کے ساتھ minus اور 14 کے ساتھ minus دونوں مل کے plus ہو جائیں گے اور اگر ہم ان کو multiply کریں تو ہمارا کیا آئے گا تو یہ ہمارا آئے گا 224 اور divided آئے گا ہمارا 8 اور یہ پہ again یہ minus اور یہ minus مل کے کیا ہو جائیں گے پلاس ہو جائیں گے تو آپ کا یہ باہر جو آئے گا صرف plus 3 آئے گا سو آئی آپ کو یہ point clear ہو گیا ہوگا کہ ہم نے سو یہ آپ کا answer آ گیا ہے یہ اب مزید solve نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ہمارا answer ہے I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ question اگر سمجھ میں آیا تو اس ویڈیو کو like کر دیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے یہ ہمارے لئے بہت موٹیویشن ہوتی ہے بہت مشکل سے محنت کر ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کا ایک کمنٹس میرے لئے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے سو چلیں اب چلتے ہیں next question کی طرف اب ہم 10 class میں at exercise 1.2 question 1 part 5 کرنے جا رہے جس میں آپ question 6 x square minus 3 minus 7 x equal to 0 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا کام ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ standard form میں ہے کے نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ standard form میں نہیں ہے کیوں کیونکہ پہلی x square والی term ہوتی ہے پھر x والی ہوتی ہے اور پھر constant ہوتی ہے لیکن یہاں پہ constant پہلے دے دیا اور x والی term آگے بعد میں دی گئی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو rearrange کرتے ہوئے x کی term جو ہے وہ second time لے کے 3 والی جگہ پہ اور جو 3 ہے اس کو ہم نے آگے موگ کر دینا 7 x کی جگہ پہ سو اب آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ہم نے just a b اور c کی values نکال لی ہے تاکہ ہم quadratic formula میں put کر سکے سو a کیا ہوتا ہے جو بھی x square کے ساتھ میں لکھا ہے coefficient وہ آپ کا ہوتا ہے a جو بھی x کے ساتھ میں coefficient لکھا ہے جو بھی number لکھا ہے بھی ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ b جو ہے اگر sign minus آج ضرور لکھا کریں پھر جو c ہوتا ہے جو constant ہے جس کے ساتھ x نہیں لگا ہوتا ہے وہ آپ c ہوتا ہے سو ہی ہم نے simply کیا کرنے ہے اپنے جو quadratic formula ہے اس میں یہ values put کرنی ہے سو اب ویلیو سپورٹ کرنی ہے جہاں پہ b ہے وہاں پہ b کی value اگین ایک minus formula کا ہے اور دوسرا minus b کی value کے ساتھ ہے سو ہم نے اس کو bracket کے اندر یوں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر a کی جگہ a کی value c کی جگہ c کی value میں آگے لگا دیتا سو آپ دیکھ سکتے ہے میں تمام values put کر چکا ہوں میں اس میں تو اب ہم نے simply اس کو solve کرنا ہے یہ دو minus جب مل کے multiply ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا plus plus 7 ہو جائے گا اور اس کے اندر دیکھیں پھر again minus 7 کا square ہے تو کیونکہ square ہے even number پاور میں تو جو اندر minus 7 کے ساتھ ہے یہ ختم ہو جائے گا 7 square 49 آ جائے گا پھر minus 4 multiply ہو رہا ہے اس minus 3 سے تو یہ minus اور 4 کے ساتھ جو minus ہے مل کے plus ہو جائیں گے اور ان تینوں کو multiply کر کے یہاں پر لکھتے تو یہ آتا ہے 72 اور simplify ہو چکا ان کو ہم add کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ completing square باندھ رہا ہے یہ 121 باندھ رہا ہے اگر ہم ان کو add کریں تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ 121 ہے پتہ ہے یہ 11 کا یہ square ہے square کے اوپر under root ہے تو square root سے cancel ہو گے یہاں سو ہم نے 11 ہی لکھنا ہے plus minus 7 اور divided by 12 اب اس کو ایک دفعہ plus میں لکھ دیں گے اور ایک دفعہ minus میں اور اس کو plus minus کر کے 2x کی values نکال لیں گے سو 7 plus 11 ہوتا ہے اور اگر ہم ان کو کٹ یں 18 by 12 18 by 12 کی اگر ہم کٹنگ کریں تو یہ کٹ سکتا ہے آپ کا 6 ہے 6 2 12 اور 6 3 18 ہوتا ہے سو آپ کا یہ 3 by 2 سو یہ آپ کی ایک x کی value آ چکی ہے یہ پہ اگر ہم solve کریں 7 میں سے 11 minus کریں تو کیا آئے گا minus 4 بڑے کا sign آتا 11 بڑے تو اس کا sign آ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 1 0 4 3 0 12 اور آپ کا دوسرا x آیا وہ minus 1 by 3 سو یہ آپ کا دوسرا x کی value آ گئی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے پوری کوشش کیا آپ کو تو مجھے آپ کمینٹس میں پوچھ لیجئے گا میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا اس کے علاوہ آپ انسٹیگرام میں مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ مجھے میسج کر کے مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں study کے related so اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو پلیز 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 ضرور لائک کیجئے گا ساتھ میں اس کو اپنے friend circle میں شیئر کیجئے گا تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سب اچھے مارکس لے سکے فرسٹ صرف ایک میں آنا ہوتا لیکن اگر آپ یہ طریقے کو سبسکرائب کرنے یہ چینل آپ کے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا بہت اچھی ویڈیو اچھا کنٹنٹ لے کے آئے گا آپ کو ایجوکیٹ کرے گا سو چلے آسف جلال کو دیجئے اجازت نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم